السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المستغاس علیہ حضرت اللہ تعالی السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ 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 ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواق کر سکتے ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواق یا منجن وغیرہ جو ہے استعمال کرنا اور اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق کے نیچے اترتے ہیں تو اس لئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے براہ کرم اس کا جواب دلیل کے ساتھ بنایت فرمائیں بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا موضوع سامین و ناظرین اکرام بہت سارے حضرات اس کشم کشمے بھی رہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں یا اگر ہم منجن استعمال کرتے ہیں یا اگر ہم مسواق استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا حالانکہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں مسواق الگ چیز ہیں ٹوٹ پیس اور منجن وغیرہ یہ الگ چیز ہیں میں دونوں کو کلیر کر رہا ہوں علماء اکرام فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ روزہ رکھنے کے بعد منجن یا برش پیسٹ کے ذریعے دانت صاف کرنے سے بچنا چاہیے اگر ان کا ایک ذرہ بھی حلق کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ پیسٹ بہت تیز ہوتا ہے اور منجن بھی کافی نمکین و بارک ہوتا ہے ان کا حلق میں اترنا قوی امکان ہے لہذا روزہ میں یہ نہ کیا جائے بلکہ روزہ میں مسواق کیا جائے یعنی منجن اور ٹوٹ پیس جب آپ کرتے ہیں تو اس کے ذرات کہیں نہ کہیں حلق کے نیچے اتری جاتے ہیں اور جب وہ اتر جائے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اب مسواق کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواق کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے یعنی یہ جائز ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت مبارکہ بھی جیسا کہ ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ نبی کریم روزہ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں مسواق کرتے دیکھا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ میں مسواق ضرور کیا جائے اور مسواق کرنا یہ خود نبی کریم روزہ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مبارکہ ہے اور بے شمار ہزاروں فوائد ہیں مسواق کے میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت پر مگران نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواق کو خاص کر دیتا تھا یعنی امت پر یہ دشواری ہوگی یہ نہیں کر سکیں گے اس لئے حضور نے لازم قرار نہیں دیا ورنہ مسواق کے اتنے حیرت انگیز فوائد ہیں آپ مسواق کر سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا البتہ منجن یا پیسٹ یا دیگر ٹوٹ پیسٹ وغیرہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق کے نیچے اترتے ہیں اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے واللہ ہو عالم ورسول ہو عالم سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ